اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ہے احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کے تا امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے بلاگ بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلاگ بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ لیٹسی پاکستان جیسے آپ عنوان سے سمجھتے ہیں کہ آؤ پاکستان دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی معاشرتی مسال ہے ثقافت ہے تعذیب ہے تمندن ہے اور پولٹیکل ایشوز ہیں اس کے علاوہ جو عدم تفاہ مساوات ہے معاشرتی وہ دکھانا اور سیاسی جو صورتال ہے اس پہ تجازہ دینا یہ میرا کام ہوتا ہے باز میرے معذر سبسکرائبر جب میں گاؤں کی چیزیں پھیرا ہوتا ہوں تو وہ سیاسی جب میں انپور دیتا ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں اور جب پولٹیکل تجازے ہوتے ہیں تو وہ پھر جب گاؤں کی چیزیں آتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں میرے لیے سب ہی قابل اعترام ہیں اور وہ آپ کی بردی ہے برحال میری کوشش ہے کہ پاکستان کی اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کا میں آپ کو پازیٹ میں دکھاؤں اور شورتحال کو بہتری کی طرف لے جائے آج اس ویلاغ میں ذکر کرتا ہوں ہی ایر پور سندھر پیر جو گھوٹ کیلہ کے صدر کی بٹیوں میں ایک واقعہ پیش آیا ساتھ سالہ بچی مومنہ جو سید گھرانے کے گھر میں کام کرتی تھی وہاں برطن صاف کرتی تھی وغیرہ کیونکہ اس کا والد بڑا تھا ماں بھی اس کی گھوڑی تھی اور وہ پیچاری وہاں جو اس کی گھرانے میں جو بچا کچھا ہوتا تھا وہ گھر لے آتی تھی اس طرح ان کی بہن بھائیوں کا پیپ پلتا تھا اور یہی بات یہاں آج میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں عدم مساوات ہے جو اونچ نیچ ہو گئی ہے جو فرق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے وسائل جنم لے رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اب سات سال کی بچی جس کی عمر ہے سہلیوں کے ساتھ یعنی باہر گلیوں میں کھیلنے کی یا گھر میں علم حاصل کرنے کی اب وہ مشکت کرنے جاتی ہے گھر کا کام کاج کرنے جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اپنے والدے کا اپنے بہن بھائیوں کا پیٹک کا دوزک بھجا دکے اور وہ غائب ہو گئی راستے سے واپس نہیں آئی اور کسی ظالم جرندے نے اس کو اگوا کر لیا دو جلاتوں اور ایک دن تک اس کا استحصال ہوتا رہا اور دو دن کے بعد اس کی کیلے کے بازار سے کپڑوں سے آجی لاش برامت ہوئی اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس اس کا غلہ گھونٹ کر اس کو مارا گیا اب دیکھیں یہ واقعات پاکستان کے سارے علاقوں میں ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سوشل بیڈیا ہے یا جو بیڈیا کی آزادی ہے جب وہ لوگ جو فسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیڈیا یعنی جو انٹرنیٹ کی اسیس ہے گاؤں تک دے علاقوں تک اب ان کو معاشرتی تباہ کی وجہ سے یا کمکلی کی وجہ سے یا پھر وہ اتنے اکسٹر آرڈری ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ایک ہاتھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نو سینٹ کوئی محسوم سی کلی ان کی ہاتھ لگ جائے اور وہ اپنا وہاں ڈپریشن یا اپنی جو فسٹیشن ہے نکالے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک الارامنگ سیچوئیشن ہے حکومت نے اپنے طور پر قانون سازی تو کی ہے لیکن ہمارے بلک میں علمیہ یہ ہے کہ کسی بھی قانون سازی پر عمل درامد امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یہی صورت آل آپ دیکھیں کہ قصور کے واقعات یا کے پی کے واقعات یا سندھ کے واقعات یا پنجاب کے واقعات یا بلوچستار کے واقعات آئے روز اس طرح کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس سے لوگوں میں ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے لوگوں میں عظم یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا اور یہی صورت آل ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن انہتات کا شکار ہو گیا ہے درندگی کا شکار ہو گیا ہے اور یہ واقعات کم ہونے کے بجائے تیز ہو رہے ہیں یہی صورت آل ہے کہ جو ہماری انتظامیہ آئے جو پولیس ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی میں پچھلے دروں زندگی ہوا تھا وہاں میں نے جو ایک بات نوٹ کی ہے کہ جتنے پیٹول پمپس ہیں جتنے سینجی اسٹینشنز ہیں یا بڑے بڑے ہوتلز ہیں موٹلز ہیں وہاں ایک ریس لگ گئی ہے خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا بیروکریسی میں یا سیاست دانوں میں وہ لوگ وہ کالی بیڑے جو مفت کا پیسہ بنا رہی ہیں مفت کا دھدا کر رہی ہیں اور پرشرت سمیٹ رہی ہیں وہ ہوتل بھی بنا رہے ہیں وہ پیٹول پمپس بھی بنا رہے ہیں وہ سوزائٹیاں بھی بنا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یعنی جو پولیس کا کام کرنے کا ہے وہ کام نہیں کرتے یہی صورت آل ہے کہ اس وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں قبائلی تصادم بڑھ رہے ہیں اور آئے روز اس طرح کے واقعات جن میں مرسوم بچوں کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کا جنسی استعصال کیا جاتا ہے نہ جانے اتنے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے جو میڈیا کے سامنے نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے وہ سند گورنمنٹ ہو یا پیٹل گورنمنٹ ہو وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی ٹانگیں خیچننگ میں وقت ضائع کر رہے ہیں جبکہ جو بنیادی نویت کے مسائل ہیں جو بنیادی نویت کے انسانی حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں اب دیکھیں اگر پولیس صحیح معنیوں میں کام کر رہی ہوتی تو اس طرح کا واقعہ نہیں ہوتا جس طرح اسٹیٹ یا حکومت یا صوبہ حکومت امدادی رکوم تقسیم کر رہی ہے ان کے تقسیم کی شفاکت پر اسوالیہ نشان ہے اگر اس طرح کے خاندان جو قسم پرسی کی حالت میں زندگی بدا رہے ہیں ان کو کون انڈیکیٹ کرے گا ان کا کون انیشیٹیو کرے گا اور ان کی مالی ساعتہ کون کرے گا یہی ضرورتال ہے کہ اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ وہ کسی بھی گوھن سے معاشرے کے لیے ایک بڑی سجیدہ نویت کی تریٹ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے درندے بھی جو ہے نا جانور بھی ایک جانور نسل کا دوسرے جانور نسل کو تنگ نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں کرتا لیکن یہاں تو صورتحال ہے کہ انسان درندوں سے بھی ایوانوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور وہ جو جنسی درندے ہیں یا جنسی بیڑیے ہیں وہ اس طاقب ہوتے ہیں کہ محصوم سا بچہ کب ان کے ہاتھ لگتا ہے اور وہ کب اس کے ساتھ اپنا موقعالہ کرتے ہیں اب خیرپر میں دیکھیں کہ پولیس کی جو کردار ہے پولیس کا جو رول ہے وہ بہت یعنی ایک سمجھیں کہ شرم ناک ہے کہ وہ اس معاملے کو کسی طور پر بھی حل کرنے میں سجیدہ نہیں ابھی تک اس معصوم مومنہ کے قاتل یا اس کے ساتھ بیشت کا روح کو ادا کرنے والے درندے گرتار نہیں ہوئے ہیں یہی کشمور میں واقعہ ہوا تھا لیکن پولیس نے اس کے جو ملزم تھا اس کو پل پرائی کر کے باقی ملزمان کے اوپر پردہ ڈال دیا یہاں یہ صورتحال ہے کہ حکومت سجیدہ نہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روح خام کے لیے کیا کیا جائے اب دیکھیں قانون سازی بنی تھی قانون سازی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ریب کے ساتھ کے ہیں تو ان کو یعنی جبری نامرد کیا جائے گا لیکن ابھی تک اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اگر اس طرح کی عبرتناک سزائیں دی جائیں تو پھر اسی صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے ورنہ آئے روز اس طرح کے واقعات رنما ہوتے رہیں گے اور ہمارے ملک میں اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہوگی کوئی غیر محفوظ ہر بندہ غیر محفوظ ہوں گا کسی کی بچے کسی کی بیٹیاں کسی کی بہنیں یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گی اس کے لیے ضرورت ہے کہ سیاستدان بیروگریسی اور انتظامین آپس میں مل بیٹھ کے کوئی اس طرح کا لائے عمل بنائیں کہ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو پوری طور پر عبرت کا نشان بنایا جائے اور معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے اور اس طرح کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے خوص عملی اقدامات ہونے چاہیے اور محفوظ خاص طور پر حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی کوئی ایسی رپورٹ جامعہ تحقیق کرائے کہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ان کے عوامل کیا ہیں اور اس کے پیچھے کیا اناثر کار فرما ہیں کس وجہ سے یہ ساری صورتال جنم لیتی ہے اور اس طرح کے واقعات رونے میں ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے ایک بدنما دا گئے ہیں اور جس سے انسانوں کے سر شرم سے جھگ جاتے ہیں صورتال یہی ہے کہ حکومت کوئی سجیدگی کا مظہرہ کرنے کے بجائے صرف لوگوں کو لولی پاپ دینے میں پوری ہے اور جو حکومتی بزراء ہیں حکومتی ایم پی ایز ہیں ایم ای نیز ہیں وہ اپنے کاروبار کو اپنے زندے کو بڑھانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے اگر ہمارے ادارے اپنا کام کریں تو پھر اس طرح کی صورتال جنم لے گی امید ہے نازید آپ کو یہ میرا ولاغ پسط آیا ہوگا کسی اور ولاغ بس آپ سے ملاقات ہوگی تک تک مجھے دے اجازت خدا حافظ